ملک کے دیگر شہروں کی طرح بکھر میں بھی یوم شہادت حضرت علی شیر خدا انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی ظلہ بھر میں دس سے زید مقامات پر مجالے سے عذاب برپا ہوئی یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس امام برگاہ درعباس مہاجرین سے برامد ہوا جو ہلٹن چوک جناہ گیٹ بانو بزار سے ہوتا ہوا کوٹلی امام میں اختتام پذیر ہوا جلوس میں ہزاروں ازاد رانے مولا امام علی شریک ہوئے نوہ خانی ماتمداری کرتے رہے اور شدائے کربلا اور مولا امیر کنات حضرت علی شیر خدا کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے پولیس کی طرف سے سیکورٹی کے بھی سخترین انتظامات کیے گئے تھے چار سو سے زیاد پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں ٹریفک پولیس ایلیڈ فورس اور سفید پارچات میں بھی پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے چتو پر بھی پولیس اہلکار تینات کیے گئے جبکہ تمام جلوس کے رستوں کو کنٹینر خاردار تاریں اور کناتیں لگا کر سیل کیا گیا جلوس اور مجالس میں شامل ہونے والے ازاد رانے مولا امام علی کی تلاشی لگی اور بعد ازاؤں انہیں اندر جانے کی اجازت دی گئی سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے بھی ان جلوسوں کو منیٹر کیا گیا اس موقع پر ڈی پیو بکھر سید علی رضا نے بھی جلوس کی نگرانی کی اس موقع پر رانا محمد اشرف صدر انجمان تاجران ممبر امن کومیٹی کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک آج کے دن کا تعلق ہے ہمارے مسلمانوں کے لئے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لئے یہ ایک بہت بڑے غم کا دن ہے حضرت علی رضا کے شہادت پوری قوم کی شہادت ہے پوری قوم کے لئے غم کی بات ہے اور ان کے بغیر ان کے بچوں کے بغیر ان کی نسل کے بغیر اس وقت بھی اگر ان کی نسل میں جو بھی ہیں ہم ان کی جتیوں کے خواہ کے برابر ہیں جہاں تک تعلق ہے بکھر کے آمن کا انشاءاللہ بکھر کے آمن کے لیے ڈی پیو صاحب ڈی سی صاحب اور ان کی تمام مقام انتظامیاں ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او سٹی ایس ایچ او صدر اور تمام ہماری ایجنسیاں انتہائی متحرک ہیں اور ان کے ساتھ ہماری انجمن تاجران بھی ہمیشہ کی طرح جس طرح بھائی حنیف کے دور میں متحرک تھی اسی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے انشاءاللہ 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 اس شہر کے آمن کے لیے اس شہر کے پیار کے لیے اس شہر کی محبت کے لیے اہل تشریع کے محبت کے لیے اہل سنت کے محبت کے لیے ہم سب بھائی ہر وقت چوبیس گھنٹے آمن کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ کسی کی جورت نہیں ہے کہ ہمارے شہر کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھیں اس کے لیے ہم ہمارے شہر کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہم دیکھنے دیں گے شہر کیامن کے لئے ہر قربانی دیں گے اور میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے اہل تشیب بھائیوں کو کہ یہ ہماری ہر بات میں لب بیک کہتے ہیں جلوس کے اختتام پاربی مجالے سے عذاب برپا ہوئی زاکرین عظام علماء اکرام نے حضرت علی شیر خدا کے مسائب اور فضائل بیان کیے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اسلام بلوچ ڈویلیو نیوز نیٹ وارک بکھر موسیقی